ملک میں مہنگائی کا توفان اشیاء خورنوش عوام کی پہنچ سے دور چینی کی ڈبل سنچری آٹا گھی دالوں سمیت کھانے پینے کی اشیاء کے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی مختلف شہروں میں چینی کے قیمت دو سو روپے سے بھی بڑھ گئی کوئٹا میں ایک ہفتے میں چینی پچیس روپے فی کلو مہنگی دو سو بیس روپے میں فروغ کوئٹا کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی دستیاب ہی نہیں پرائیس کرٹول کمیٹیاں اور ظلہ انتظامیہ منظر عام سے مکمل غائب اسلام آباد میں چینی کے قیمت ایک سو اسی روپے تک پہنچ گئے چاچا دو کلو آٹا دے دو گھر میں سب بھوکے ہیں پنجاب کے علاقے میں چینی میں بارہ سالہ معصوم بچے کی آٹا جھونی کرتے ہوئے پکڑے جارے پر فریاد ظالم مدد کرنے کے بجائے اس پر تشدد کرتے رہے بچہ پھر بھی آٹا مانگتا رہا ویڈیو وائرل پنجاب کے شہر تولمبہ میں مویشیوں کو ہتھیانے کے لالچ میں سندھی باپ ایک بیٹا قتل دوسرا بیٹا اغوا کچھ روز قبل بیٹے الطاف کو ہاتھ پاؤں باد کر قریبی نہر میلسی لنک میں پھینک دیا گیا والدہ بیٹے کو سندھ دفنانے گئی پیچھے گھر کے سربراہ پچاس سالہ بدر کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا قاتل مقتول کے بارہ سالہ بچے کو اغوا کر کے حق باہو دربار چھوڑ آئے تولمبہ پولیس نے بارہ سالہ بچے کے کہنے پر موقع کی تلاشی لے کر مقتول کی لاش برامت کر لی حراست پر لیے گئے ایک شخص نے اعتراف جرم کر لیا بہاول نگر میں ڈیر سو کلومیٹر کے دریائے بیلٹ میں سلاوی ریلے نے تباہی مچا دی ایک لاکھ ساٹھ ہزار اکر سے زائد ارازی پر کھڑی فصلے تباہ سلاو سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو کر نکل مکانی کرنے پر مجبرور ایک لاکھ ساٹھ ہزار اکر سے زائد ارازی پر کھڑی فصلے تباہ ہو گئی زرہ انتظامے کے مطابق سلاو سے ایک سو ستاون دہات متاثر ہوئے سترہ ہزار پانچ سو انچاس گھروں کو مکمل یا جزبی طور پر نقصان پہنچا متعدد آرز حفاظتی بند بھی ٹوٹ گئے درائے ستوچ میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح مزید کم ہو کر سترہ فٹ پر آ گئی ہیڈ گنڈا سنگھ سے پانی کی آمد کم ہو کر 38,966 کیوسک ریکارڈ ہیڈ گنڈا سنگھ سے پانی کا اخراج 35,000 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے درائے سندھ میں راکھواں کے مقام پر زمینی کٹاؤں میں تیزی سلاوی پانی نے تیس سرکاری سکولوں، نو مساجد، دس ہزار اکڑ آرازی سمیت پندرہ بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہزاروں اکڑ پر کھڑی تیار فصلے بھی دریا برد ہو گئی علاقہ مکین نے اپنی مدد آپ کے تحت ناقل مکانی شروع کر دی گلگت بلتستان میں حالات معمول پر ہیں وزیر اطلاعات مرتضی سننگی کی پاک فوج کی تائیناتی کی تردیب کہا گلگت بلتستان میں حضرت امام حسین کے چیلم کی سیکیورٹی کے لیے فوج تائینات کی گئی تھے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر محکمہ داخلہ نے گلگت بلتستان میں دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے تجارتی مراکز تعلیمی دارے اور سڑکیں کھلی ہیں ملک خانہ جنگی کی کوشش تھی حدف آرمی چیف اور ان کی ٹیم تھی وزیراعظم انوارولہ کاکر کا انٹرویو کہا ایسا تانصر نہیں دینا چاہتے کہ نومائی کے ملزمان کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے ملک کے قوانین کو پا مال کرنے اور تشدد پر امادہ جماعت کے خلاف کاروائی نہ ہوئی تو ہم اس معاملے میں فریق نظر آئیں گے ہمیں اس طبقے سے بہت ہمدردی ہے جس پر بجلی بلو کا بہت بوچ پڑا بجلی معاملے پر جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے بجلی بہران اور بلو کے حوالے سے تشکیل دی جانے والی ٹیم طویل اور قلی مدتی حل تجویز کرے گی الیکشن وقت پر ہوں گے جب وفاق سے الیکشن کی کال ہوگی ہم بھی کروا لیں گے نگران وزیر داخلہ سندھ ہارس نواز کہتے ہیں کراچی اور اندرون سندھ کو انگل کا گہوارہ بنائیں گے کچھے اور پکے میں سب جگہ آپریشن ہوگا پورے سندھ میں کارروائیاں ہوگی جلد اچھے افسران کا تقرر کیا جائے گا کسی کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے اگر کسی کے خلاف نیب یا دیگر کیسز میں ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے شیئرمن پی ٹی آئی کو پاکستان کے عالمی بدنامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے رانہ سناؤلا کہتے ہیں معلوم کرنا ہوگا اس شخص پر پیسہ کون کھرچ کر رہا ہے شیئرمن پی ٹی آئی جن کا بندہ ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں عالمی عدالت انصاف جانی کا مطلب پاکستان کو عالمی کا ٹہرے میں مجرم بنا کر کھڑا کرنا ہے یہ مکرو کام صرف من دشمن اور ان کے کرندے کرتے ہیں عدالتی نظام کے لادنے کو باہر جانے کی کیا ضرورت بین الاقوامی لابیز چیئرمن پی ٹی آئی کو سپانسر کر رہی ہیں نو بئی کے واقعے کے پیچھے بھی ان لابیز کا ہاتھ ہے نون لیگ کے سینئر رہنماء خاجہ آسف کہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی پاکستان دشمن طاقتوں کا علیکار ہے وہ شخص جس نے ایک ملون کا کیس دڑا اسے اپنا وکیل مقرر کیا بجلی بلو میں حالیہ ہوش روبہ اضافی کی وجوہات سامنے آ گئیں ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف معاہدے کے تحت بجلی کا ٹیریف یکم جلائے سے بڑھنا تھا نیپر اور پاورڈیویشن کی جانب سے بنیادی ٹیریف اور ملڈی ائر ٹیریف بڑھانے میں تاخیر کے باعث نوٹفیکیشن 26 جلائے کو جاری ہوا نوٹفیکیشن سے قبل پچھتر فیصد سارفین کو پرانے ٹیریف کے تحت بلز بھیج جا چکے تھے جلائے اور اگست کے بل ایک ساتھ آنے پر سارفین پر بوجھ پڑھا پیپلز پارٹی کے رینواز سید فرشید احمد شاہ نے ملک میں مہنگائی کا حل بتا دیا کہتے ہیں سرکاری ملازمین کی ترخواہ کم سے کم پچاس ہزار روپے مقرر کی جائے دنیا مہنگائی کے ساتھ چلتی ہے ہم مہنگائی کے ساتھ نہیں چلتے تاجروں کا مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج ان کا حق ہے واپڈا والے ان کو چوری کرنے پر مجبور کرتے ہیں قرضوں سے نجات حاصل کیے بغیر مہنگائی سے جان نہیں چھوٹے گی حکومت نے عوام سے غداری کی غلط مہائدوں سے عوام مشکلات سے دو چار ہیں امیر جماعت اسلامی سراجلہ کی پریس کانفرنس کہا مہنگائی سے عوام خودکشیوں پر مجبور ہیں حکومت کے معاہدوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے انہوں نے مصنوعی معاہدوں کے ذریعہ قوم کو اندھیروں میں رکھا ان کے غلط مہائدوں کی تفصیلات لے کر سپریم کورٹ جائیں گے لوگ گھروں کی چیزیں فروخت کر کے بجلے کے بل ادا کر رہے ہیں نگران وزیراعظم نے عوام کی زخموں پر نمک پاشی کی ایک ماہ بھی مکمل نہیں ہوا اپنے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی بجلے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجات کا سلسلہ تھم نہ سکا رابلپنڈی کے علاقے چکری روٹ پر بظاہرہ مرکزی شہرہ بلوک گھڑیوں کی لمبے قطارے شہریوں کا بجلی کے بلوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا بجلی بلوں کے حوالے سے حکومت کو تین دن کارٹی میٹم جلد اگلے لاحی عمل کا اعلان کریں گے صدر تنظیم تاجران پاکستان کا کاشف چودری کہتے ہیں بجلی کے بلوں میں آئی ٹیکسز اور آئی پی پی کے ساتھ ڈالر میں معاہدہ ختم نہ کیا گیا پولیس نے شہریوں کے مدد کے مثال قائم کر دی راشن لے کر کروڑ لال ایسن شہر کے خاندان کے گھر بھیا پہنچی خاندان کا واحد کفیل چار سال سے فالچ کے مرز میں مبتلا چار بچوں اور بیوی کو گھوپ نے ستایا تو بیوی نے پولیس ہیلپ لائن من فائف پر کال کی مقامی پولیس نے فوری متاثرہ فیملی کے گھر راشن پہنچایا الیکشن کمیشن کا بیوری کریسی سے متعلق بڑا فیصلہ تین سال سے زائد صوبو میں تائینات افسران کو وفاق بلانے کی ہدایت کر دی سیکیٹری اسٹیابلشمنٹیوین کو مراصلہ جاری الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکیٹری ایٹ گروپ او ایم جی ایکس کیڈر افسروں کو فوراں وفاق رپورٹ کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشن نے افسران کی پیرس تین سے چار روز میں فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی بشور میں مغمیوں کی بازیابی کے لیے ہندو پنچائج سمیت مذہبی سیاسی و سماجی تنظیموں کا دھرنا جاری سندھ پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹرافک موتل گاڑیوں کی لمبیوں کتارے لگ گئی شرکہ کا مغمیوں کی بازیابی تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان امیر جماعت اسلامی کا دھرنے کی شرکہ کے جذبے کو سلام ٹیلی فونک خطاب میں کہا اپنے حق کے لیے ڈڑ جانا ہی زندگی ہے سراج الحقہ مغمیوں کی بازیابی تک دھرنے کی شرکہ کو حمایت کی آقین دان میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ سے دو خواتین اور بچے سمیت پانچ افراد قتل پارہتی صوبیدار بحلے میں واقعہ جائیداد کے تنازع کے باعث پیش آیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ایس پی سٹی اناب جان کہتے ہیں مقتولین آپس پرشتہ دار ہیں ایک فریق کے چار دوسرے فریق کا ایک شخص جا بھاک ہوا بھکنچ اور مافیا کو سب نے مل کر روک نہ ہوگا مرتضی وحب نے کہا ہماری خلاف پروپاگینڈا چل رہا ہے اس کی مزہمت کرتا ہوں سوشل میڈیا پر ہماری قیادت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے اوپر بہت مشکل وقت آیا مگر قیادت کے ساتھ کھڑی ہیں مزفر آباد کے علاقے نصیر آباد میں کار دریائے دیلہ میں جاگری چار افراد جا بھک حادثہ رات گئے بارش کے باعث پسرن سے پیش آیا مزفر آباد سے گاؤں جھینک جا رہی تھے صبح راہ گیروں کی نظر پڑنے پر حادثے کے اطلاع دی گئی مقامی رزاکار پولیس اور سیکیوری ریسکیو کی ٹیموں نے لاشے نکالے پشاور میں جماعت اسلامی کے رہنماوں کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا کھلی دکانی زبدستی بند کرانے کی کوشش پر قائدین نے خلاق برچہ درج نکس آمہ اور دکانداروں کو دھمکیا دینے کی دفعات شامل ایف آئی آر میں روڈ بلوک کرنے اور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانے کے الزام بھی آئید پولیس کے سبردستی دکانے بند کرانے والے کارکنان اور رہنماوں کے گھروں پر چھاپے سی پی او پشاور نے پیسکو دفاتر کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے اقامات جاری کر دیئے پشاور پولیس کا تمام متعلقہ اسپیز کو مراسلہ پیسکو دفاتر کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے ہدایت بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف عوامی رد عمل کے پیشن ازر پیسکو نے سیکیورٹی فراہمی کا مطالبہ کیا تھا حویلی لکھا میں مومن شاہ میں واپڑا کی ریکبری ٹیم پر دے ہاتھوں کا حملہ واپڑا لائنس و پریٹینڈنٹ اور ان کے حلکاروں کو شدید زدوکوب کیا گیا ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے ریکبری کی راکم چھین لی سرکاری ریکارڈ بھی چین کر پھار ڈالا مقدمہ درج راول پنڈی اسلام آباد میں ڈینگی وائرس بے قابو چوبیس گھنٹوں میں راول پنڈی میں مزید سولہ جبکہ اسلام آباد میں گیارہ افراد میں وائرس کی تصدیق لیں گی ایس او پی کی خلاف برزی پر انتر مقدمہ درج اور آٹھ ہمارتوں کو سیل کر دیا گیا ملیریا کے کیسز میں اضافہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو پانچ افراد وائرس کا شکار سب سے زیادہ ستاسی کیسز ملیر میں رپورٹ زلہ غربی اور شرکی سمیت زلہ کرنگی اور بستی میں بھی کیسز رپورٹ ملیریا سے متاثرہ افراد میں خواتین بزرگ اور بچے بھی شامل ہیں روانسال کراجی میں ایک ہزار نو سو انتالیس افراد ملیریا کا شکار ہوئے انتشاہ وزیراعلا گلگت بلتستان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کابینا ڈیبین گلگت بلتستان نے باقاعدہ نوٹفیکیشن چاری کر دیا افراد کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف بیس افراد کے خلاف تحقیقات شروع ایف آئی اے نے چیئرمن سی ڈی اے کو خط لکھ دیا تمام افراد کے مالی تفصیلات طلب افراد پر ریکارڈ ٹیمپرنگ کر کے ہرکے داروں کو جالی ادائی گیاں کرنے کا الزام کراکچی میں سٹی ٹی ڈی اہلکار ڈکیتی کی بارداتوں میں ملوث تین اہلکار گرفتار مقدمہ درش تین اہلکاروں نے جالی چھاپے میں ایک تاجر سے تین کروڑ روپے چینے ہارٹیرر فائنانسنگ اور بنی لانڈرنگ کا تابع کیا دوہزار اکیس کے بعد پہلی مرتبہ متحدہ رب امارات میں امریکی سفیر تائنات تمریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مارٹینہ سٹرانگ نے روہ ہفتے اپنے فرائض منصبی کا حلف اٹھا لیا مارٹینہ سٹرانگ کو ڈانلڈ ٹرمپ کے دور میں سفیر تائنات کیے جانے والے جان رکولٹا کی جگہ تائنات کیا گیا تین ستمبر انیس سو پینسٹھ کے فضائی مارکے پر مبنی پاک فضائیہ کے مختصے دسا ویزی فلم جاری فلم پاک سے زمین کے بہادر سفوتوں کی شجاعت کو جاگر کیا گیا ہے ایشیا کپ دوہزار تیس کی ٹرافی لاہور پہنچ گئی ایشیا کپ کی خوبصورت ٹرافی کو لاہور کے تاریخی مقامات پر نچایا گیا